بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں کہتے ہوں کہ آپ سے پیاریت سے ہوں گے آج جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک حدیث مبارکہ جو جس کے بارے میں ہے وہ آپ کو ضرور بتاؤں گی ناپ تو انہیں کمی حضرت عبداللہ بن عمر وستالہ انہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پاس تشریف کا اشارت فرمایا کہ تم لوگ مال میں کمی پیشی نہ کیا کرو یہ بدالی جان تم پر ایک دن بن جائے گا اور اس سے میں تنہ مانگتا ہوں تو آپ لوگ بھی اس چیز سے دور رہیں رزق میں جو ناپ تول کی کمی ہے اس کو نہ کیا کریں اس کے اوپر بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں گھور سے سننے والا وظیفہ ہے آپ ضرور اس وظیفہ کو کریں انشاءاللہ آپ کا رزق کا دولت کا کاروبار کا ملازمت کا محض کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے ختم ہو جائے گی الحمدللہ آپ اگر معاشرے میں عزت پانا چاہتے ہیں اگر دولت رزق پانا چاہتے ہیں اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں ہماری تنگی پریشانی دور ہو جائے ہمارا اپنا گھر ہو اپنی ہماری عزت ہو معاشرے میں تو ان کے لئے یہ بہت نایاب وظیفہ ہے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑے سے کوئی مطلب کہ چند دانے چینی کے چند دانے چینی کے کسی ایسی جگہ ڈالیں جہاں پر چوٹیے ہوں وہاں پر ڈال دیں اور پھر وظیفہ شروع کریں سورہ یاسین سورہ یاسین کی آیات نمبر تراسی پڑھ لیا کریں روزانہ گیارہ دفعہ سورہ یاسین کی آیات نمبر تراسی پڑھ لیا کریں صبح فجر کے ٹائم یہ کسی بھی وقت گیارہ مرتبہ فجر کے ٹائم اس لیے کہا جاتا ہے اس وقت فرشتے رزقاتہ کر رہے ہوتا ہے تو آپ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے معاشرے میں آپ کی عزت تو ہوگی اپنا مقام ہوگا اپنا گھر کاروبان رزق آپ کو کسی کے جا کے غلامی نہیں کرنے پڑے گی خواتین بس آیام میں یہ عمل نہ کریں لیکن اگر خواتین کو کرتے ہیں اپنے گھر کے لئے یقین مانے بہت اثر کرتا ہے اجازتیں اتنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی